السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے اپی ٹائم ہو گیا ہے نجمہ کا جھڑوالی چڑھائل کا بہت دن سے بہت زیادہ گند چال ہوئے اور ابھی تو یہ عورت اتنی زیادہ کوئی گندی ہے اس نے اس طرح کا ٹائٹل تھمنل ڈالی کہ رمضان نے کیا کر دیا فوزیہ کو لینے جانا پڑے گا اس طرح تھے یہ خود جتا رہی ہے جو بات میں نے بتائی تھی نا کہ اس کی فوزیہ کا اور رمضان کا جو بھی شروع ہوا تھا اور پٹارہ کو وہ چیز نہیں برداش ہوئی جس کے وجہ سے اس نے سی سی ٹی وی بھی بڑھا دی اور پھر اس نے رمضان کو دفعہ کر دی اور دیکھ لو ماں ہو کہ یہ خود میری وہ بات کو سچا ثابت پری اچھا اس بارے میں آگے بھی بات کریں گے باقی یہ بہت زیادہ سیمپتی لے رہی تھی یہ پوچھ لیے بول رہی ہے کہ مجھے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ کے ہزبینڈ آپ کے ساتھ میں کیوں نہیں رہتے ہیں تو میں ہی سارے گھر کا کام سمالتی ہوں میں نے ساری جمعہ داریاں لے کے رکھی ہوں میرے بچے بیمار تھی مار رہتے ہیں تو میرے بچے پہلے بھی بہت بیمار رہتے تھے میں ہمیں سے ان کو اکیلے ہسپٹل لے کے جانا گھر کے سارے کام کرنا اور بیٹی کی شادی تھی تو میں نے جا کے بیوڑے کے کپڑے سلا کے لے کر آئی میں نے بیٹے کے کپڑے سلا کے لے کر آئی ساری تیاریاں میں نے کی اور میں نے ساری جمعہ داریاں لے کے رکھی ہوں میرے کندے پہ گھر کی ساری جمعہ داری ہے تو ایک بات بتا جاڑو علی چڑھے یا اسے جتا رہی ہے کہ وہ کبھی اس کو ایک گھنٹہ تلک کے سپورٹ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ میں نہیں رہا ہے اس کے ساتھ میں کہیں نہیں گیا ہے حالانکہ بچے دیکھو تو اس کے ہنڈی سے کنڈی پیدا کریے تو تُو مانتی ہے نا کہ بچے پیدا کرنے کے ٹیم پہ بھی وہ تیرے ساتھ میں نہیں رہتا تھا ہے نا تجھے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی وہ باہر گھومتے رہتا تھا وہ باہر رہتا تھا اور آٹومیٹکلی تُو پریگنٹ ہو جاتی تھی ہے نا یا کئی اور مو مارتی تھی اور تُو پریگنٹ ہوتی تھی اور یہ بات میں تو بول نہیں رہی ہوں یہ بات تُو خود اپنی ویڈیو سے جتا رہی ہے کہ گھومچو یہ جو بیوڑا Gojançoo ہے یہ گھومچو کبھی تیرے ساتھ میں رہا ہی نہیں ہے کبھی کئی گیا ہی نہیں ہے کبھی سپورٹ کیا ہی نہیں ہے اور دیکھ لو یہ اتنا رونا دونہ کر رہی ہے اور پھر یہ لوگ سمپتی دیتے ہیں پیٹارا کو جس کا ہزبینڈ اس کی پوچھ کے ساتھ میں بندہ ہوا رہتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دکھاتی نہیں ہے وہ دکھاتی بھی ہے کہ چوبیس گھنٹا میری پوچھ کے ساتھ میں یہ بندہ ہوا رہتا ہے کہ ہمارے ہزبینڈ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے ساری جمعہ داریاں ہی میرے اوپر ہے ویسے جو تُنہیں اپنی بیٹی کی شادی کا بتائی کہ اس کے کپڑے تیرے بیٹے کے کپڑے تُنے سی لائی ہزبینڈ کے کپڑے تُنے سی لائی تو تیرا بیٹا تو سادھی میں نجری نہیں آیا اس کا بیٹا تھا کہ شادی میں صریف میں کوئی لگتا ہے ایک دن کے لیے شاید آیا تھا یا آیا ہی نہیں تھا اس کا ہزبینڈ کھلی ایک دن کے لیے آیا تھا پھر وہ بھی گائیب ہو گیا شادی میں نہ اس کا ہزبینڈ تھا نہ اس کا بیٹا تھا تو یہ کپڑے تھی لائیے کری وہ کری بول کے سیمپتی لینے کی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مظلوم بتانے کی کیا ضرورت ہے اور تیرے ہزبینڈ کا تیرے ساتھ نہ ہونا اس میں تیرے ہزبینڈ کی نہیں تیری گلتی ہے دنیا کو یہ نہیں بتا رہی ہے تو تو یہ بول رہی ہے کہ گھر کے کچھ کام رہتے تھے تو جہاں میرا دو روپیہ لگنے والا ہے وہاں میرا پانچ روپیہ لگتا تھا میں اس کو اس کو بول کے گھر کے کام کرواتی تھی نہیں نجو جھاڑوالی چڑیل جھوٹ مت بول اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کو خود کو بیوڑے کا ساتھ پسند نہیں ہے چولیتان میں اس کا قزن رہتا ہے اس کے ساتھ میں اس کا بہت پرانا افیر چل رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ خلی ایک ہی مرد سے اس کا افیر چل رہا ہے نہیں نہیں اس کا بہت تارے مردوں سے افیر چلتے رہتا ہے اور جب وہ اس کے قزن کو نوٹیس کیا گیا تب سے یہ اس کے ساتھ میں بائک پر گھوننا بند کی ورنہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ نا سرو سرو میں اسی کے ساتھ میں بائک پر گھونتی تھی اور یہ جتاتی اس طرح سے کہ ہزبینڈ گھر پہ نہیں ہے ہزبینڈ ساتھ میں نہیں گئے ہیں ہزبینڈ یہ نہیں ہزبینڈ وہ نہیں ہزبینڈ گھایا بھے دو دن سے گھر پہ نہیں آئے اور اس کے بیٹے کو بھی اس نے کراچی میں رکھی ہوئی تھی پٹارہ نے بتائی بھی تھی اور ڈیڑی دلے نے جا کے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا کراچی میں کام کرتا تھا اور جو اس کا بھائی سلمان تھا وہ سعودی میں تھا تو اس سے پوچھو کہ یہ بائک پر کس کے ساتھ میں گھومتی تھی اور جب یہ پکڑی گئی تھی تو اس نے بول دی یہ میرا کزن ہے تو صرف وہ تیرا کزن نہیں تھا بے شرم عورت اس کے ساتھ میں اس کا اچھا خاصا افیر تھا اور صریف افیر طلب کے ہی نہیں تھا یہ ناجائز کام کرنا ناجائز بچے پیدا کرنا یہ بھی اس نے اس کے ساتھ میں کی تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بیوڑا ہے اور زیادہ بیوڑا بن گیا تھا اور یہ جو بول رہی ہے کہ وہ گائب رہتا ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتا ہے کہ وہ کہاں گائب رہتا ہے وہ بھی بتا جھڑو علی چڑائل کہ وہ کہاں رہتا ہے یہ اس طرح سے جتا رہی ہے کہ وہ کسی عورت کے چکر میں ہے اور وہ ان کے پاس میں گائب رہتا ہے تو نہیں آگے میں کلیپ لگا دوں گی آپ لوگ دیکھ لینا کہ وہ کہاں گائب رہتا ہے وہ دن رات کہاں پڑے رہتا ہے اس کو ہوش نہیں رہتا ہے اور یہ جو بول رہی ہے کہ میں ساری جمعہ داریاں نہیں بھاتی ہوں اور میں نے ان کو بولی کہ میں تم کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی یہ میرے کو بولے نہیں نہیں میں تجھے مکان بنا کے دوں گا تو مجھے چھوڑ کے مجھ جانا اور پھر اتنے کوئی چیچ کا بولی ہے کہ اس کے پیسے آئیں گے تو دیکھیں گے مکان بنیں گا اور پھر اتنے وہاں سے کلیپ کٹ کر دی اس کا مطلب کیا ہے وہ جو کھیت میں جو بھی کام کرتا ہے وہاں سے اتنے پیسے آتے ہیں کہ لوگ ایک مکان بنوا سکتے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ جت طرح سے اس کو کام چور گندہ بھٹیا آدمی ثابت کر رہی ہے تو پھر وہ پیسے کہاں سے آنے والے یہ کیوں نہیں بتا رہی ہے کہ وہ دن رات کامی کرتے رہتا ہے جس سے تیری عیاشیاں پوری ہو اور جان بوچ کے تو اپنا گھر اپنا رہن سہن ایسا دکھاتی ہے تاکہ تو اپنے آپ کو ہے نا مظلوم گریب لاچار ثابت کرے لوگ تجھے فنڈ بھیجے شروع سے ہی تو تم لوگ فنڈ کے اوپر ہی جی رہے ہو ہے نا اور جو تو بیٹھ کے شکریہ میرے کو نوٹیس کرنے کے لیے میرے لیے اتنا کرنے کے لیے ارے بس کر دو شرم کر دو اتنا حرام کھا کے کہاں پہ بکتو گے تو اس کا ہزبینڈ سے یہ اچھا خاصا کام کرواتی ہے اور جب یہ کام نہیں کر رہا تھا یہ پکڑے گئی تھی اور جب اس کے ہزبینڈ نے اس سے جگڑا کیا تھا کہ تُو یہاں وہاں مومت مار تُو میری بن کے رہے تو یہ اپنے ہزبینڈ کو چھوڑ کے بچے چھوڑ کے یہ سعودی تک کے چلی گئی تھی یہ نبھانے والی عورتیں نہیں ہیں یہ نبھانے والی عورتیں ہوتی نا تو اس طرح تے چھوڑ چھوڑ کے بھاگتی نہیں یہ سعودی چھوڑ کے یہاں پہ جیسے ویسے منہ کے پٹا کے لا کے یہاں پہ اس کو چھوڑا گیا تھا اور پھر بعد میں بیوڑے نے بولنا ہی بن کر دیا کہ تُو یہ یار کے ساتھ موقعلا مت کر تُو وہ یار کے ساتھ موقعلا مت کر ان کے خاندان میں نا سب کے سب عورتیں ہیں اسی ہیں اگر گند گھٹیا حرکتیں کرنے نہ دی جائے نا یا تو اپنے آپ کو ختم کرنے کی دھمکیاں دیتی ہے یا تو پھر گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے اس طرح سے یہ گھٹیا عورتیں ہیں اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ڈیڈی نے ایک بار اس کی ساری کہانی بتایا تھا کہ نکاح کے دوسرے دن اس کا ابو ہوا تھا اور کس طرح سے مطلب وہ اتنی گندی کہانی اس طرح کی یہ عورت ہے اور بیٹھ کے اپنے ہزبین کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہے ان کے خاندان میں یہ پرمپرا ہے کہ ہزبین کو گندہ کرو اور پھر بیٹھ کے پیسے کماؤ اس طرح کی یہ گھٹیا عورتیں ہیں ان کے اندر خود کے اندر اتنی کمیاں ہیں مجھے تو عجیب لگتا ہے کہ ان کے ہزبین کتنے بے گہرت ہیں جو ایسی عورتوں کے ساتھ میں جندگی نکال رہے جن کو کوئی اپنے گھر کی ہے نا بولتے نا آر بنا کے نہ رکھے ان لوگوں نے اپنے گھر کی ان کو عجد بنا کے رکھے ہوئے اور پھر بیٹھ کے لوگ اپنے ہزبین کے اوپر باتیں کرتے بتاؤ یہ مو اور مسور کی دال اتنے سارے افیر ناجیز بچے پھر شادی سے پہلے پریگننسی شادی کے دوسرے دینہ بہو کرانا یہ سارا کچھ آپ لوگ خود سوچو کون عجددار آدمی ہے اسی عورت کو رکھیں گا پھر بیٹھ کے یہ لوگ ہزبینڈوں کی برائیاں کرتے ہیں یہ ان کی بڑی بات ہے بھئی اور یہ جو بولتی ہے نا کہ میں اس کے ساتھ میں کندے تے کندہ ملا رہی ہوں اور میں اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جاتی ہوں وہ تو منہ کرتا ہے پھر بھی جاتی ہوں ارے بھئی شرم کر لے شرم کھیتوں میں تو کوئی کام آم نہیں کرنے کے لیے جاتی ہے یہ جب سے تیرا چینل چل پڑا ہے نا جب سے تو دکھاوا کرنے جاتی ہے ورنہ تو تو ہے نا وہ بیوڑے کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولتی تھی سیرف اور سری پائیسے چاہیے رہتے تھے تیرے کو اور جب وہ گھر میں گستا تھا اور گہر مردوں کو تیرے گھر میں دیکھتا تھا نا تو وہ تیرے کو پکڑ کے پٹا تھا تیرے کو مارتا تھا وہ اور پھر تو اس کو پٹوا کے گھٹروں میں گروا کے پھکوا کے آ جاتی تھی ایسی عورت ہے تو آج تو یہ بتا رہی ہے میں اس سے کندے سے کندہ ملا رہی ہوں میں ساری جمعیداریاں اٹھا کے رکھی ہوں یہ تو تو دکھاوے کے لیے کر رہی ہے ورنہ تو تو کوئی کام نہیں کرتی تھی تو جھوٹ تو نا تجھرا کمی بول اتنی مکار عورت ہے اس نے کیا بولی کہ میں نے انہوں کو وہاں پہ کھانا بنانا سیکھنے کے لیے چھوڑی ہوں اس کے ویڈیو میں یہ آپ لوگوں کو کھانا بناتے ہوئے نجر آتی ہے انہوں کے بعد میں جو اس کی لڑکی ہے وہ کتنی چھوٹی ہے اس ویڈیو میں بھی بول رہی ہے کہ کھانا بن گیا ہے میری بیٹی آئی تھی بولنے کے لیے چلو کھانا کھالو تو میرا من نہیں ہے تو چھوٹی والی جب کھانا بنا کے لوگوں کو ٹھوسوا سکتی ہے تو انہوں تو پھر بھی بڑی ہے اس کو کھانا بنانے نہیں آتا ہوگا کتنی بار اس نے اپنی ویڈیو میں بتائی ہے کہ انہوں کو میں نے یہ لاکے دے دی وہ لاکے دے دی اور نہ وہ کھانا بنا رہی ہے اب سوچو کہ پٹارا کے ادھر نوکرانی بنا کے رکھنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے بیٹیوں کا سہودہ کرنے کے لیے یہ اتنا جھوڑ بولتی ہے کہ وہ وہاں پہ کھانا بنانے سیکھنے گئی ہے کہیں سے سیکھتے ہوئے نظر آئی کھانا بن کے کھلا پلا کے سارے برتن وغیرہ دھو کے وہ انہوں رکھ دیتی ہے اس کے بعد میں پٹارا سوکے اٹھتی ہے اور یہ کتنا بڑا جھوڑ بول رہی ہے کہ وہ وہاں پہ کھانا بنانا سیکھنے گئی ہے جو عورت کو خود کو ہی نہیں بنانے آتا ہے جو عورت خود بناتی ہے تو بولتی ہے کہ میں نے یہ پہلی بار بنائی میں نے وہ پہلی بار بنائی جو عورت گلاب جامون میں انڈر ڈال کے بناتی ہے جس کو خود کو کچھ نہیں آتا ہے وہ وہاں پہ کھانا بنانے کے لیے سیکھنے کے لیے گئی ہے سوچو آپ لوگ کتنا جھوڑ بولتی ہے یہ اور کتنی دوگلی عورت ہے وہ لڑکی پورے گھر کا اس کے کام کرتی تھی کھانا بناتی تھی پورا گھر تمالتی تھی تو اس نے جب دیکھی کہ اب رمضان تو جانے والا ہے اب آپ لوگ دیکھو رمضان کو لے کے بھی اس نے باتیں کی ہے کہ پتہ نہیں ہے رمضان کا اور ان کا کیا ہوا ہر کو اس کو دھوکہ دے دیتا ہے تو رمضان کو پھر اس نے نکال دی ہے تو یہ کر دی وہ کر دی جتنی اس نے باتیں کی ہے اب آپ لوگ یہ سوچو کہ رمضان تو واپس آ گیا تھا جھاڑو علی چڑیل اور نجو کے جانے سے پہلے جھاڑو علی چڑیل اور اس کی بیٹی کے جانے سے پہلے کون تھا وہاں پہ کام کر رہا تھا رمضان تھا اور حلیما تھی پورے گھر کا لوگ کام سمال رہتے پھر جھاڑو علی چڑیل گئی بار بار بولتی تھی رمضان واپس آ جاؤ ہمیں جانا ہے رمضان واپس آ جاؤ ہمیں جانا ہے رمضان جب واپس آیا تو پھر ہی انہوں کو کیوں چھوڑ کے آئی کیونکہ پہلے سے پتا تھا کہ رمضان کچھ دنوں کے لئے آیا ہے رمضان واپس جانے والا ہے اس کے لئے اس نے جان بجھ کے انہوں کو چھوڑ کے آئی پٹارہ نے بولی کہ یہ واپس جانے والا ہے تو رمضان کو یہیں پہ چھوڑ دو اے سوری انہوں کو یہیں پہ چھوڑ دو کیونکہ یہ چلا جائیں گا تو پھر گھر کے کام کون کریں گا مطلب کہ جتنا بھی رمضان کا اور ان کی کنٹرورتی ہوئی ساری پری پلانٹ تھی اور یہ بات اس کو بھی پتا ہے لیکن پھر بھی دیکھو کتنا جھوڑ بول رہی ہے کہ رمضان کا اور پٹارہ کا کچھ ہوا ہے لوگ اس کے ساتھ میں دھوکہ کرتے ہیں ارے شرم کر شرم گھٹیا عورت اور وہ گھٹیا عورتیں ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو دیکھتی ہے تھوڑی شرم کرو ایسے چینلوں کو دیکھنا بند کرو تاکہ ان کی نا یہ جھوٹ اور پریبی فروڈی یہ حرکتیں نا وائٹی پہ پھیلنا بند ہو اب سوچو اتنے ہنڈی سے کھنڈی بچے پیدا کر کے رکھی ہے لیکن بچے پیدا کرنے کے پیچھے موٹیف کیا تھا ان کو پڑا لکھا کے کچھ بنانا اور اپنے اچھے دین لانا نہیں نہیں یہ موٹیف نہیں ہوتا ہے ان کا موٹیف یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے بڑے ہوئیں گے تو ان کو دوسروں کو گھر میں یا تو نوکرانیاں بنایا جائیں گا یا تو پھر ان کو گندے کام کروا کہ ان سے پیسے وصول کیا جائیں گا کہ ہم نے تمہیں بڑا کیا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس طرح سے ہم پیسے وصول کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے ان کا موٹیف یہ گھٹیا سوچ ہوتی ہے ان کی جب اتنا ہی برا تھا آدمی کہ اس کا پورا نہیں کرتا تھا اس کو سپورٹ نہیں کرتا تھا اس کے پاس نہیں آتا تھا تو اتنے بچے کیوں پیدا کر لی جب سارا کچھ خرابی خراب چل رہا تھا تو اتنے ہنڈی سے کھنڈی بچے کیسے پیدا کر لی ارے یہ تب جھوٹے مکار ہوسی لوگ ہیں ان کے نبس ہوس کی بیماریاں ان کی نہیں بستی ان کی عیاشیں نہیں کتم ہوتی ہیں اور آ جاتے ہیں آدمیوں کو گندہ کرنے کے لیے اور پورا کے پورا کھاندان ایک کی چیز میں لگا ہوا ہے ہزبینڈ کو گندہ کرو ہزبینڈ کو گالیاں کلاو اور اپنے چینل چلاو کڑوڑو کماؤ اور دونوں میاں بی بی مل کے عیاشیں کرو دونوں میاں بی بی مل کے کھاؤ اتنی یہ مکار عورتیں اب یہ بول رہی ہے کہ میرے ہزبینڈ جانے والے ہیں انو کو لانے کیوں سکھ گئی کھانا بنانے اور رمضان کے جانے سے تیرے انو کے واپس آنے کا کیا بنتا ہے میں اس کے جو بات میں نے بولی تھی اس کی انو کا اور رمضان کا جو بھی گندہ رشتہ صدو ہو گیا تھا جو پکڑے گیا پیٹارہ کو برداشت نہیں ہوا اس کو ایسا لگتا ہے دنیا کے سارے مردیں سیر پرسری میرے لیے بنے ہوئے ہیں اگر ان کا کئی اور کچھ چالو ہو جاتا ہے تو پھر وہ جل کے مارے اسی طرح کے حرکتیں کرتی ہیں وہ چاہتی تو سیدھے بھی بول سکتی تھی انیتا کی ڈیلووری کا ٹائم آ گیا ہے تو اس کی لئے رمضان جا رہا ہے وہ بہت جلدی واپس آ جائیں گا لیکن اس نے اس کو بھیجت کر کے بھیجی چاہرہ کچھ پری پلانڈ کر کے بھیجت کر کے اس نے اس کو بھیجی ہے تو کس چیز کا بدلہ لیے وہاں پہ رمضان کا بھیج دینا یہاں پہ یہ بولنا کہ انہوں کو ہم لے کر آ رہے ہیں تو ہو گئی میری باتیں سچی ثابت کہ انہوں کا اور رمضان کا گندہ کچھ چالو تھا جس کی وجہ سے دونوں کو الگ کیا گیا اور یہ میں نہیں لوگ خود ہی ثابت کر رہے ہیں اس کا سمنیل ٹائٹل چیک کرو گے نا تو یہ خود ہی ثابت ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے انہوں کو پکڑ لیے ٹھیک ہو گیا باقی اتنے جو بیوڑے کی برائیاں کر کے یہ بولی ہے نا یہ جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیوڑا کسی عورت کے ساتھ میں پڑا رہتا ہے اور یہاں پہ آتا نہیں ہے یہاں پہ پوستا نہیں ہے میں کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھو کہ بیوڑا کہاں پڑا رہتا ہے دن رات وہ رہتا کہاں پہ ہے وہ بھی دیکھ لوں آج جناب کا بستر نہیں بنایا کیونکہ بستر جیسے بناتے ہیں آتے ہیں نہیں کل تو چلو کھانا کھانے بھی آئے تھے آئے تو کھانا کھانے بھی نہیں تو کال کیا کہ بس میں بیزی ہوں گوڑی کر رہا ہوں تو میں نے سوچا چلو آج چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کریں جناب کھانے کا کا ہے تو کہتے ہیں میں نہیں کھا رہا اور نہیں گھر آ رہا ہوں چلو یہ رہا ہے آپ کا باپ چلو اب بھائی تم کہا آگے کون ہے اور اور تو کوئی نہیں ہے چلو پاپا کو دو د پو دینا بھی یہ رہی پلیٹ یہاں پہ لگانا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے بیوڑا کہاں پہ گائب رہتا ہے کہاں پہ بیزی رہتا ہے پہلے تو صبح سے لے کے رات تلک کے وہ کھیتوں میں کام کرتے رہتا ہے پھر رات تلک کے صبح تلک کے پی کے وہیں پہ پڑا رہتا ہے یہ کرتا ہے بیوڑا اور دیکھ لو یہ کلیپ میں صاف وہ خودی چھپا رہی ہے خودی وہ ڈھاک رہی ہے کہ میرا بیوڑا دارو پی رہا ہے کیسے کیمرہ گمائی ہے کیسے کیمرہ ہٹائی ہے کہ بوٹل نہ دیکھے گلاس نہ دیکھے چکنا نہ دیکھے تو ان لوگ سب ہے نا ایک ہی جیسے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان سب چیزوں سے پھر بھی آ جاتے ہیں سیمپتی لینے کے لیے اب اس کو بھی اچھے سے پتہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گا جائر سی بات ہے جب وہ عادت ڈالی چکی ہے کہ وہ گھر پہ آئیں گئی نہیں تو گھر پہ یار وغیرہ اور پھر رونا دھونا اسے ڈالیں گے جتا ہے پتہ نہیں کوئی عورت کے چکر میں پڑا ہوا ہے یا دوسری شادی کر کے ہی بیٹھ گیا ہے کما کما کے کسی عورت کو بھر رہا ہے جبکہ اس کا خود کا اتنا بڑا گھر ہے پھر بھی گھر کے لیے روتی رہتی ہے باپ کے اس میں سے بھی پروپٹی ہتی آئی ہے اس کی کچھ کی دنیا بھر کی پروپٹی گولڈ سب کچھ ہے پھر بھی رونا دھونا ہی نہیں بند ہوتا ان کا ہزبینڈ ڈارو پی کے مت کے تو میں مچھروں کے بیچ میں سوتے پڑے رہتا ہے اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا آکے جتاتے اس طرح سے کہ بہت دکی ہے یہ اس طرح کی یہ گھٹیاں اورتے ہیں تو بھائی ان کی باتوں میں مت آیا کرو یہ لوگ جتاتے ہیں جو دکھاتے ہیں سچ وہ نہیں ہوتا ہے سچ یہ ہوتا ہے جو یہ لوگ جو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہوتا ہے سچ اور یہ اتنی گھٹیاں ہوتے ہیں کہ سچ بتانے کی بجائے سمپتیاں لیتی ہیں اب بتاؤ کہ دارو پی کے کھیتوں میں پڑے رہتا ہے نہ کھانا کھانے آتا ہے نہ سونے آتا ہے گھر پہ اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے وہاں جا کے دیکھ رہی ہے کہ وہ دارو پی رہا ہے بھو رہی ہے کھیتوں میں پودینے لگا دو سوچو آپ لوگ اگر اس کو پرابلم ہوتی تو وہی ٹائم پہ وہ اس کو گھسیٹی گھر پہ لے کے جاتی بولتی ہے کیا کر رہے ہو لیکن پتہ ہے نا ڈیلی کی روٹینگ ہے بھائی ان کی کبھی وہ وہاں پہ رمضان بیوڑا پکڑا جاتا ہے کبھی وہ مچڑ پکڑا جاتا ہے کبھی وہ ڈیڈی دللہ پکڑا جاتا ہے کبھی یہ ایتے لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہو جو بیوڑے سیوڑے جن کو دن رات ایاشیاں کرنی ہے جن کو شراب کے پیچھے پیسے ڈالنے ہے ایتے لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہو تھوڑی تھی شرم کرو جو ڈیزرونگ ہے نا ان کی سپورٹ کرو ان بیوڑوں کی سپورٹ کر رہے ہو جو دن رات ایاشیاں کر رہے ہو اور پھر آکے جھوڑ بولتے ہیں پٹارا کو سپورٹ دکھا رہے ہیں یہ نہیں بتا ہی پٹارا کا رمضان کے ساتھ میں کیا چل رہا تھا تیری بیٹی نے ٹانگ ڈالی پٹارا کو گصہ آیا پٹارا تیری بیٹی کو بھی گھر سے نکالنا چاہتی ہے اور تم لوگ لینے جا نہیں رہے ہو اب جاؤ گے ہاتھی کسی لے کے آوگے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ تیری بیٹی نے کیا دور پھٹے مو کر کے رکھی بے شرم اور بڑی بیٹی کو بھی اس نے چھوڑی تھی وہ بکار کے ساتھ مو کالا کی اب اس کو چھوڑی اس نے رمضان کے ساتھ مو کالا کی اور پٹارا کے تو یہی کام ہوتے ہیں گھٹیاں ہرکتے کروانا اور پھر بعد میں بلیک میل کرنے بس بھائی چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسے لگی کمینڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آنگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیز